شکریہ جنابی سپیکر جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج پانچ اگست دوہزار بیس کو ایک سال مکمل ہو گیا ہے اس آرٹیکل کا جس میں بارتی حکومت نے آزاد جمہو کشمی کی ریاستی اختیارات جوتے ہیں اس کو ختم کر دیا آج پورے پاکستان میں یوم استحصال اس حوالے سے منائے گیا تو کشمیری عوام کے ساتھ جو انسانی علمیہ ایک طویل عرصے سے چلا آ رہا ہے اس میں ایک اور دن کا اضافہ ہوا اس سے پہلے یوم سیاں یوم نجات یوم یک جیتی کشمیر پاکستانی عوام مسلسل مناتے رہے لیکن یوم استحصال آرٹیکل 370 کے حوالے سے آج پورے پاکستان میں منایا جا رہا ہے اس میں آپ سب کو علم ہے کہ جب آزاد جمہو کشمیر کا الحاق ہوا ہندوستان کے ساتھ تو اس دور میں بھی ایک مشروط طور پر اس کے ایک الحاق ہوا کہ جو خودمختاری یا جو حقوق کشمیری عوام کہتے ہیں ان کو ماننا پڑا ایک حد تک لیکن اس کے باوجود وہاں کے مسلمان مسلسل اپنے حق خودداریت کے لئے جدوجہت کرتے رہے آرٹیکل 370 کے بعد رہی صحیح قصر بھی ختم ہو گئی اور اس کے اثرات اس طرح پڑے کہ پورے کشمیر میں عربوں ڈالر جو ہے عربوں روپے جو ہے نقصان ہوا تجارت قمت میں لاکہ لوگ بے رزگار ہو گئے تعلیمی دارے بند ہو گئے کرفیب کا سما ہے تیس سو ساٹھ دین سے وہاں پر لوگ محصور ہے تو یہ ایک ظلم اور بربیت کو ہم لوگ انسانی علمیہ کی طور پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ایک انسانی حقوق پوری دنیا میں اس وقت جب سیولیزیشن کی بات ہوتی ہے جب تہذیب کی بات ہوتی ہے جب جمہوریت کی بات ہوتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پہلو میں جہاں پر ایک ظلم اور بربیت جاری ہے وہاں پر انسانی حقوقی پر عمالی کیوں ہو رہی ہے تو کشمیری عوام کئی دہائیوں سے ظلم اور بربیت کا شکار ہے اس میں پاکستان کی حکومت نے اگرچہ قراردادے لائی قراردادے جو ہے منظور بھی کرائی سلامتی کونسل سے یا حقوق متحدہ سے لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہوا اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ مظلوم عوام جہاں بھی ہو بحصت ذمہ دار سیاسی کارکون بحصت ذمہ دار پارلیمنٹرین ہمیں اس کے خلاف اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے وہ جہاں ملک کے یا پاکستان کے یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو تو کشمیر میں جو ظلم اور بربیت جاری ہے اس میں بحصت انسان بحصت مسلمان اور بحصت پاکستانی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر فورم پر اس کے خلاف آواز اٹھائے اور سب سے زیادہ ذمہ داری ہماری افاقی حکومت کی بنتی ہے کہ وہ سفارتکاری کے ذریعے ایسے فورنس کا استعمار کر لے جہاں پر کشمیری عوام کی ایک موثر آواز وہاں پر ابرے اور جو ظلم اور بریت یا انسانی حقوں کے خلاف ورزی وہاں پر ہو رہی ہے اس کا تدارک ہو بہت بہت شکریہ آپ کے موسیقی موسیقی